امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین پڑی سی دو اقسات آرز کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہم سے ریکویسٹ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا دے اوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و انہمت اللہ برکاتہ جی تینکیو سو مچ کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ اور جنہوں نے کہا آپ دن میں کتنی ویڈیو بناتے ہیں ہماری تو تین چار بڑی مشکل سے ہوتی ہیں تو ہم اس پر بیلوگی نہیں کرتے جو بیلوگر ہوتے ہیں ان کی ایک یا دو ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھ لو ہمارے چینل پر کتنی آتی ہیں تو ریاکشن والوں کو جا کے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد ان کی ویڈیو آ رہی ہے تو ہماری تو دیکھ لیں کتنی بھی ہے ویڈیو آپ تھک جاتے ہیں تو پلید آپ ہماری ویڈیو نہ دیکھا کریں بہت مہربانی شکریہ اور جنہوں نے دعائیں دیئے ہیں کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ ہماری پوری فیملی کو مرہ کر رہی دی تھا ان کی سو مچ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور جتنی ہماری آڈینس ہے یا لوگ نہیں بھی سن رہے تو اللہ پاک سب کے لیے قبولیت کا شرف عطا ہو ان دعاوں کو اور سب کا وہاں جانا نصیب ہو اور یقین کریں وہی بات آ جاتی ہے کہ ذر پردیاں سب گھلنا آئے تیامی بہانے نے ادھے درتے میں پہنچ جامع جدو عوضہ عمر ہوئے تو یہ حکم ربی ہے جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو ایسے ہی بہانے بنتے ہیں ہیلے وسیلے بنتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں تو جب کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی پتہ نہیں کون امیر کون غریب کیا ہے کیا نہیں تو بڑا پیارا کلام ہے وہ میں آپ کو سناوں گی اپنے پرمین فیملی بلوگ پہ پھر ادھر کلام ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کچھ جو صرف ریاکشن دیکھتے ہیں تو وہ پھر نہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو کھلا ہے سبی کے لیے بابی رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادھنا نہ آلی میں نے اپنی لائیو میں یہ پڑا بھی ہوا میں نے اور ابیرہ میں ابیرہ نے تو انشاءاللہ ہم میں ہے نا آپ کو فیملی اگر یہ ویڈیو بنتی ہے نا تو اس میں میں ضرور آج آپ کو نہ ایک دو فکرے سنا دوں گی کہ وہاں کوئی ادھنا آلی کوئی بھی نہیں ہے بس جس کے لیے در کھلا سب کے لیے در ہے جس کا حکم ہے اللہ پاک کا وہ پہن جاتا ہے تینکیو سومت جی اتنی پیاری اسی بات جب ایک بھی آپ کمیٹ کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے تو جی جنو نے کہا ہے کہ آپ پری اور سارم کے بابا سے کہے کہ وہ آپ کو لگوا دے سولر بچوں کی خاطر تو جی نا جی نا اللہ تعالیٰ ماف کرے کبھی بھی ہم دماد کا جو ایک نا کہتے ہیں نا ایک روپیہ بھی ہم پہ حرام ہے ہم کبھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ سب کی اپنے بیٹوں کی بچے اچھی سی اچھا جا رکھتے ہیں اچھے سی اچھا جا رکھتے ہیں پر تین چاند سارم ان کے لئے بھی نکالنا مجھے کیونکہ وہ کون سا بہت اچھی ہے جوپے وہ ایک پرفیومز کی شاپ ہے وہاں وہ جوپ کرتے ہیں تو کوئی اتنی بہت زیادہ سیلری نہیں کیونکہ ادھر اپنا خرچہ بہت زیادہ جس بندے کی پانچ چھ ہزار سیلری ہونا وہ اپنے بیوی بچوں کو رکھ سکتا ہے تو جن کی بجاروں کی دو ٹائزار ہوتی ہے تو ہزار بارہ سو تو ان کا خود کا ادھر خرچہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اپنے بچوں کو اپنی والدہ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو کیا بیجنا اللہ تعالیٰ جی معاف کرمائے آمین اللہ تعالیٰ میرے دونوں بیٹوں کی کمائی میں اتنی برکتیں ڈالیں سب کے بچوں کی اور میرے بچوں کی کہ ہم کبھی بھی کسی سے نہ مانگیں اور دماد دماد تو کیاتے ہیں کبھی بھی نہیں تو اسی وجہ سے مینے اور پاشا نے یہی کہا ہوا کہ آپ رینٹ پہ یا گلوی گلوی گھر لیکن نہیں رہنا ایک تو بچے بہت چھوٹے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ وہی تھوڑی بہت سیونگ کر کے اپنا پلوٹ خرید دیں یا اپنے گھر کا آپ ہماری فیملی آپ ہم سے کمنٹ کرتے تو پھر ہم کو ہمیں پوری بات بتانا پڑتی ہے باقی ہر بندے کے اپنے گھر کے مسئلے مسائل ہیں باقی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پادشاہ اور پرحان کی تو مائیوں میں اتنی برکتیں ڈالیں کہ ہم اپنی زندگی کی ساری اسائشیں پوری کریں کیونکہ جو ہمارے مسلمان یا ہم پاکستانی ہیں یا ہمارا کیا کلچر ہے بیٹیاں تو خودے بچاری ہوتی ہیں ان کو تو جو حصیت ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بہنوں کے آگے یا بیٹوں کے آگے سے اٹھا اٹھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو برے نہیں جو حصیت ہے اس کے مطابق بیٹیاں وہاں کو دیا جاتا ہے تو آگے جی کمنٹ ابھی مجھے لگتا میری ویڈیو کمنٹوں پر ہی جائے گی تو جنہوں نے کہا کہ یہ میوش کون ہے یہ فیاز کی بھابی تو میوش کی دنیا یہ آرج میوش ہے جو ہمارے سمجھے مسلمان خواتین اور مرد ہمارے اسلام پہ ایک دبا ہے جس کو بولتے ہیں یہ وہ بندی ہے تو میں اگلی ویڈیو پہ آپ کو بتاؤں گی اور جو وہ کھیل کھیل رہی ہے یہ طلاق کا وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس پہ تھوڑا سی ڈسکس کر دوں گی تو باقی ابھی تینکیو سو مہ جنہوں نے ہماری بات چیت پا کے رائے رکھا تو ابھی بی جی ایسی کمنٹ آیا رہے ہیں کہ سب لوگ یہی کیارل جو میں نے بات کیا ہے کہ یہاں پہ لہوڑ شہر میں اسے نہیں رکھا جاتا تو وہ تو پیل گاؤں وہاں پہ تو کہتے ہیں اچھی بچی جانتے ہوتے ہیں آپ لوگ سوپ سے پوچھیں گے کہ اس کے گھر جانا تو آپ کہتے ہیں توڑ اندھے کارتا کنچا اس کے دادے نانے کہ پتائیں گے پوچھیں گے کہ پوچھیں گے پوچھیں گے کہ پوچھیں گے پوچھیں گے جگہ تو جگہ تو اچھا ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے تو بیوکٹر شہانہ ہوں نے بتا رہے ہیں کہ میری سیسر جانب رہتی ہیں تو انہوں نے جو کام والیاں رکھی ہیں ایسی بات ہے جی آج کل کوئی فروسہ نہیں اچھا ہماری پری کو جب لکوا ہوا تھا ہماری فیملی کو پتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے تقریبا گھنٹے ڈیڑھ کا سفر ہے کسور والی سایڈ پر جائیں اس سے بھی آگے جا کے کہیں اندر کوئی گاؤں ہیں وہاں تو وہاں مطلب مطلب جو لکوے کا دم کرتے تو ہمیں مطلب وہاں سے لوگ بتانے لگتے توڑ بابا جی کے گھر چھوڑ کے آتے تھے کہتے تھے وہاں دادہ بھی کردہ سہی تھی وہاں اببہ بھی کردہ سہی تھی وہاں آبہ بھی کردہ تھی وہاں دا بیٹا کردہ مطلب یہ ہے گاؤں کی ریالیٹی پاس اگر وہاں سے گھر میں سے کوئی ہو تو پھر ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکر تین عورتیں اتنا کام نہیں تین نہیں ایک ہی عورت جو بائر کے گاؤں سے تھی دو عورتیں تو اپنے گھر کے مطلب اپنے گاؤں سے اور ایک عورتیں سیر تو بھی آنڈی ہو نے نشے نشیدی دوائی پر آکے انہوں ڈار نہیں ہونا یا کسی ڈی ایس پی دی بیٹی ہوئی تھی شاید نا دیکھر کام کرنا ہی ہوئی کہ میں نے کہا پولیس نے پچھنا ہے یا کوئی گالے ہونی ہے مطلب بھستہ تو غریبی ہے میری جان میہویش اللہ تعالیٰ تجھے اکل دے جو امیر ہے یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ ایر آسٹرس کی بات کہ جہاز میں کوئی ایسا سین ہوا ہے تو اس کو پکڑا ہے کتنے لاکھ کے ازار درہم ہمارے جو بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے سمگلر ہیں یا جو اتنا بڑے بڑے کام کرنے والے ان کو کوئی پوچھنی رہا اور وہ جو ایک ایر آسٹرس ان کے ہتھے چاڑے گیا اس بیچاری کا بتانے کیا بنتا ہے تو وہ پاگل کی بچی کیوں اس طرح سے لے کے جا رہی تھی کیوں اس طرح سے لے کے جا رہی تھی ہاں جی ہاں سوکسمنٹ ہاں سوکسمنٹ آ کے لے کے جا رہی تھی اور آپ کو پتا ہے جس کو یہ پکڑنا چاہیں پکڑ لیتے ہیں جس کو نہیں پکڑنا تو نہیں پکڑتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے اگر وہ غریب بندی چوری کرتی پکڑی جائے گی یا پکڑی گئی تو اس بیچاری کے تو پورے خاندان کی چمڑی ادھیڑ لیں گے بولیس والے اور اس سے نکلوا بھی لیں گے تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تو باقی یہ ہماری مہوش ہے پھر اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگل کی شیئر نہیں ہے یہ بچے دیں یہ انڈے دیں یہ کچھ بھی دے سکتی ہیں تو جی ان کی فریج ہوگی ہے خراب تو بار بار تو کس نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ مہوش تیرے والدین نے کیسا جہیز دیا کہ تیرا فنیچر بھی خراب ہو گیا اور تیرا فریج بھی خراب ہو گی تیری تو والدین تو اچھی سے اچھی چیز دیتے ہیں اس کے والدین تو بڑے سیدھے سادھے لوگ ہیں گاؤں کے بعد یہ ہے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں فریجیں بند نہیں کرنے دیتے کیونکہ جب فریج یا کوئی بھی الیکٹرونکس چیز لیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک کارڈ ہوتا ہے اور اس کارڈ پر پورا لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح یوز کرنا ہے تو وہ پہلی کہتے ہیں فریج یہ لوگ جو سردیوں میں بند کر دیتے ہیں یا کچھ گھنٹے بندیاں وہ کہتے ہیں سپیڈ سلو کر لے اس کو بند نہ کریں اور یہ لوگ دس دس بارہ بارہ گھنٹے بند کر رہے ہیں نا اس وجہ سے اس کی بچاری کی فریج ہو رہی ہے خراب تو باکھی جہلہ جہلہ سب پہ رہے ہیں فرمائے تو دوسرا جی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاں یہ کل سمہرہ نے بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انٹرو امی جی سے کروائی جا رہی ہے امی دینا چاکالاندہ پہ افیاد دیا امی دینا ویچہ ہس دینے تو وہاں آیا ہوا تھا کہ میں ڈیک ہے افیاد بھائی یہ جو میوش ہے پلیز اس کو کہیں کہ اپنے گھر کی بیٹ شیٹ چینج کریں کہ وہ اتنی گندی ہے اتنی گندی ہے کہ کئی من سال ہو گئے اس نے بیٹ شیٹ ڈالی تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان لڑکیوں کو اتنا جہیز ملا یہی دین ہوتے ہیں آگے جب بچے ہو جائیں گے انٹی جی نے اپنا دیا اسماع رکھا بندہ انٹی جی کل پچھو ہونے نا کی کرنا ہے تو وہی نا اب جب بچے ہو جائیں گے تو پھر تو بندہ ٹوڑا سوئیتا ہے کہ یہ جب سوئیں گے تو ان کو وہ چوبیں گی بیٹ شیٹیں یا پھر بچے انگندی نہ کریں تو یہ شروع کے دین تین چار سال دو چار سال ہوتے ہیں جو بچیاں نئے نئے کپڑے پہن لیتی ہیں یا نئے نئے جو بیٹ شیٹس یا برتن استعمال کرتی ہیں تو جی اے پھر اے خیال ہوں دا جو دو بکریان ہوا گیاں تے پھر کارلو ہوا گیاں سارا کوشتیں امید ہیں کہ اگے بھی بکری نے تو ادھر جی تھوڑا سی آپ بات کریں میرا شاید بی پی آئی گیا میرے دشمنہ نے کوشش ہونا ہے میرے س المھینا عادر بی اپنوں نے میرا بیٹی ایسی زیانو تارارہ ٹھائی د Häہہ lens نئے ش dise نئے Littleman میرے بیٹی کو گولی نہیں Ponつm power میرے lis getarians blossom میری گرہ میںchte تھوڑه پہ چین کنھ کے لئے گئی تب ان میں percent میرے ها سیımلFlfahr میرے نیچے والا سوڑا سڑی sigですね سوڑے الآمل و ایک ہم قادمت بیلکل ہی مکاناً گیاں تو اس ایج میں تو بلکل دیتے بھی نہیں ہے نا ٹیبلٹ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں میں نے کہا تو میں پانی اور وہ پیلت ہوں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا زیادہ ہائی ہے تو آپ یہ ہاں جی پڑی کے ماما پہتے ہیں میں نے اسی بھی پیٹی رہی سارا کچھ کرتے ہیں پڑی کے ماما کا ایک سو تیس پہ بھی چلا جائیں پڑی کے ماما جان دی جائیں مطلب میرا اور پاشا کے تو ون پوٹی پہ بھی رہتا ہے لیکن آج سمجھ نہیں آرہی کیوں میری سار میں اور میری آنکھوں میں درد ہے تو بس اللہ پاک سب کچھ فائے کاملہ دے سے تندرستی والی دن کی طرح مجھے ہی سارے کہتے ہیں اپنا خیار رکھے کر رو ہوتے میں کہ نہیں ہے یار جی راد کبر رچی اور نہیں آنا ہی آنا جبنا مرضی خیار رکھ لی گئے وہ جو آخری سانس ہے وہ کبھی ادھار ملنی نہیں ہے ایک دن ایک سانس بھی ادھار نہیں ملنی کیا کرے تو پی جو حالات ہے بندہ پیٹ میں ڈالے کے جا کے ایک پہلے ڈاکٹروں کے دے تو ہمارے ملک میں یہ ڈاکٹر اور جو سکولوں کے پیسر ہیں یہ دونوں بڑی مہنگی ہیں پاکی آج شام لے لو آدب تو جی ادھر توڑی سی بات کرے ہیں آپ جو جو ان کی خجونیں خراب ہو گئی ہیں ہماری ملک میں اور جو پیٹ پیٹنٹ کے لئے جو پوچھ لے وہ بھی بتا دے جو ہماری ملک میں آپ کو پتا نہیں جلا کہ تین مہینے میں پیٹنٹ ہو کے اور ان کا مسکروج بھی ہو گیا اور پہلے میں آم اور کرلے چھوڑ دیا تو کرلے بھی کھانا چھوڑ ہوگی بتا بتا کے اور کہتے ہیں کہ انہاں امباتیں بھی اترہ کھ لیا علیویر کو تارہا تھا میں ایک دیکھ رہا تھا میں باہر گیاں امبات کرتے ہیں ایک ہمیں ایک چھلڑ تھوڑے جائے گھٹولیاں تو سارا ہاتھ لاکھتے ہیں آپ کو کھا گئی ہیں کہ میرے ہر سے تھوڑا جائے چھڑی ہیں تو ساتھ میں لسی پڑی ہوئی تھی تو ساتھ میں بزار بھی جانا شروع کر دیا کیا دینا لکٹرسپائیاں بھی شروع کر دیا ہم لوگ تو کہتے ہیں کچھی لسی تو کہندی کچھی تو آپ کو بار بار اس نے بتایا تھا کچھی تے دوتھوڑا پی پی کے کچھی تے دوتھوڑا پی پی کے میرے موو چھوڑا پانیاں لاغ پی آستی ان میں کرے لے کھان دی پیاں تھی ان میں گرم چیزہ کھان دی پیاں مطلب ہمیں کہا تھا ان کی آرڈینس نے تھامنیل میں بچہ ڈھونڈا تھا جس طرح وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دائیاں نبس بھی بچے لاب لیں دیا نہیں وہ کہتے ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے یہ آپ کی نبس ڈھونڈا چال رہی ہے تو آپ ریگننٹ ہیں اگر نہیں تو پھر آپ نہیں ریگننٹ ہیں یہ بڑی بزرک دائیوں کے تھوڑے سے باتیں تو آپ کی جو ہماری آرڈینس نے اور ہم نے نا علی ویر اور اس کا نا بچہ تھامنیل میں سے ڈھونڈا تھا اور تھامنیل میں انہوں نے بتا دیا انہوں نے پوری کوئی پروپر ویڈیو نہیں ڈالی کہ نہ پلیز جی پلیز آپ ہماری ویڈیو پوری پول دیکھا کریں کیونکہ کہتے ہیں واش ٹیم کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے تو جی آج جو میری آرڈینس ہے آپ نے دوسرے فیملی ولوگنگ پر بھی آنا ہے وہاں میں آپ کو کلام بھی سنا ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ وہاں ویڈیو بھی ڈلے گی تو انشاءاللہ اللہ آپ نے اسی طرح پیار دکھانا ہے ملتے ہیں نیف ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دو میں یاد رکھے گا آپ ہماری دو میں اور تمہارے ساتھ ہوتے گئے اللہ حافظ اللہ حافظ